السلام علیکم اے فورزی ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو دنیا میں پائے جانے والی کئی میتھولوجیز میں کئی پوری سرار چیزوں کا ذکر ملتا ہے جن پر آج کے دور میں یقین کر پانا شاید تھوڑا مشکل ہوتا ہو مگر پھر بھی لوگ ان پوری سرار چیزوں کے بارے میں جاننے کی کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ شاید وہ جن چیزوں کے بارے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں وہ حقیقت میں اپنا وجود رکھتی ہوں ایسی ہی ایک نورس میتھولوجی بھی ہے جس میں کئی پوری سرار چیزوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے اور اس میں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک اور مختلف طاقتوں کے حامل مانسٹرز کا ذکر ملتا ہے انہی میں سے ایک ورلڈ سرپنٹ بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے آگے باقی سب چھوٹے اور کمزور ہیں ورلڈ سرپنٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل ای فور زی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو باقائدگی سے آپ تک پہنچتی رہے دوستو ورلڈ سرپنٹ ایک ایسے سامپ کو کہا جاتا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں رہتا ہے اور یہ اتنا بڑا اور طاقتور ہے کہ اس سے مقابلہ کرنا بالکل ناممکن ہے ورلڈ سرپنٹ کا مطلب ایک بہت بڑا مانسٹر یعنی ایک عجیب الخلق جانور نورس میتھولوجی کے مطابق یہ مانسٹر سمندر کی حسین گہرائیوں میں رہتا ہے اور یہ اس انتظار میں ہے کہ وہ کب ان گہرائیوں سے اٹھ کر باہر جا سکے گا ورلڈ سرپنٹ کو میٹکارٹ سرپنٹ کے نام سے بھی جانت جاتا ہے کیونکہ یہ اس قدر بڑا سامپ ہے کہ پوری دنیا کو اپنے جسم میں چھکڑ سکتا ہے مختلف میتھولوجیز میں اسے الگ الگ انداز میں بتایا گیا ہے کئی جگہوں پر تو اسے ایک سامپ مانا جاتا ہے مگر کئی جگہوں پر یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس کا سر ایک ڈریگن کی طرح ہے گریک میتھولوجی میں اس مانسٹر کا ٹائفون کے نام سے ذکر موجود ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں ایک بہت بڑا سامپ موجود ہے جو اپنی پونج اپنے ہی موہ میں لے کر پیٹھا ہوا ہے الگ الگ میتھولوجیز میں ایک ہی سامپ کے بارے ذکر ہونا کیا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی اس جیسا کوئی جانور حقیقت میں سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہے یا یہ بات صرف کتابوں اور کہانیوں کی حد تک ہی محدود ہے اگر اس کو حقیقت مان بھی لیا جائے تو سوچئے کہ اگر ورلڈ سرپنٹ سمندر کی گہرائیوں سے جاگ جائے تو اس کا ہماری دنیا پر کیا اثر پڑے گا میتھولوجی کے مطابق اگر ورلڈ سرپنٹ کو کسی طرح سے چھیڑا جائے تو یہ سمندر سے اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنی پونج کو بھی اپنے موں سے باہر نکال دے گا اور ہماری زمین کی طرف پڑھنے لگ جائے گا نورس میتھولوجی میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی طرح سے ورلڈ سرپنٹ جاگ جاتا ہے تو اسے صرف ایک ہی شخص مار سکتا ہے جس کا نام گاڈ آف تھنڈر تھوہر ہے ان دونوں کی لڑائی میں دنیا کا اتنا نقصان ہوگا کہ دنیا سمندر میں ہی ٹوپ جائے گی یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ورلڈ سرپنٹ کے جاگنے سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ لڑنے سے دنیا کا نقصان ہوگا مگر یہ سب باتیں ایک میتھ کے اردگرد ہی گھومتی ہیں لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ سام واقعی میں موجود ہے اور آج کے ٹائم میں یہ جاگ جائے اور اسے مارنے والا تھوہر بھی موجود نہیں تو کیا ہوگا ہمیں اس جانور سے لڑنے کا کوئی تو طریقہ سوچنا ہوگا اور یہ بات بھی سچ ہے کہ آج کے انسانوں کے لیے اسے مارنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس مانسٹر کی سب سے بڑی طاقت اس کا زہر ہے جو کہ پورے سمندر کو زہریلا کر سکتا ہے اور اپنے موں سے زہر کو ہوا میں پھینک کر اسے بھی زہریلا بنا سکتا ہے ایسے میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ورلڈ سرپنٹ پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم اور اس کا زہر اسے اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑنے اور اسے مارنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک کو مل کر اپنے سارے نیوکلئر میزائلز کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن ایسا کرنے سے ہم خود ہی اپنی اس دنیا کو ختم کر دیں گے کیونکہ اتنے سارے نیوکلئر میزائلز سے نکلنے والی ریڈییشن اور ورلڈ سرپنٹ کا زہر دونوں مل کر ایک نئے خطرے کو جنم دیں گے یعنی ورلڈ سرپنٹ کو مارنے میں اگر ہم کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی دنیا بھی ختم کرنی پڑے گی تو دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اے فور زیٹ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی تلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ